اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے میوٹیشن کے بارے میں کہ یار اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا کونسپٹ ہے اور لینڈ ریوینو ایکٹ میں یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ تو بڑا فینسی ورڈ ہے میوٹیشن میڈیکل سائنس کا ورڈ ہے تو یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے سو دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو یار میوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تبدیل کرنا اپ ڈیٹ کرنا ویسے میڈیکل سائنس کے اندر جب ڈی اے نے تبدیل ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیل ہی آتی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ جناب یہ میوٹیشن ہوئی ہے آپ نے اگر ہالی ورڈ کی مووی دیکھی ہو ایکس من تو اس کے اندر یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنے وہاں پہ جو ہوتے ہیں بندے وہ سارے میوٹیڈ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے ڈی اے نے کے اندر چیزیں تبدیل کی جاتی ہیں تو وہ میوٹیڈ کہلاتے ہیں سو میوٹیشن کا ویسے جو ڈکشنری میں اس کی میننگ ہے وہ یہ ہے کسی چیز کو تبدیل کرنا اپ ڈیٹ کرنا ٹھیک ہے جی اب لینڈ ریوینیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زہی بات ہے زمین کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے لینڈ ریکارڈز موجود ہوتے ہیں اور زمینیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں آج اس نے خریدی پھر کس نے اور نے خریدی ایک بندہ پھر کسی کو گفٹ کر دیتا ہے یا انہریٹینس میں کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے وراست میں ٹھیک ہے نا ایک بندہ مر جاتا ہے تو پھر کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے زمین اب یہ زمین کی جو آنرشپ ہے نا ملکیت یہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہے نا اس تبدیلی کو مینٹین کرنا اپ ڈیٹ کرنا لکھنا کہ اب یہ زمین اس کی نہیں اس کے پاس چلی گئی ہے وہ ریکارڈ تبدیل کرنا وہ ڈاکومنٹس کے اندر نام تبدیل کر کے کسی اور کا لکھنا اس کو بولتے ہیں میوٹیشن اور یہ سارا کام کون کرتا ہے بھائی یہ سارا کام کرتا ہے پٹواری پٹواری ایکچولی ریونیو ڈیپارڈمنٹ کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے سرکاری ملازم ہے جس کا کامی یہی ہے کہ جو زمین کے جو ریکارڈز ہیں ان کو یہ مینج کرتا ہے اور اس کے پاس ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں میوٹیشن ریجسٹر یعنی وہ ریجسٹر جس کے اندر جو زمین کی ownership یا جو تبدیلی ہوتی ہے کہ یہ پہلے فلاں بندے کے پاس تھی اب فلاں بندے کے پاس چلی گئی ہے تو وہ سارا ریکارڈ اس کے اندر یعنی کہ وہ مینجن کرتا ہے سو اس کو بولتے ہیں میوٹیشن سو یہ ہے ہمارا basic concept ٹھیک ہے جی یہ سارا کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے section 42 کے اندر اب یہ جو section 42 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا اس کے اندر ہیں کوئی 11 سب سیکشن تو اب ہم سارا کی ساری جو 11 سب سیکشن ہیں ان کو باری باری دیکھیں گے اور بہت ہی آسان ہیں بہت ہی مزیدار ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سب سیکشن 1 اب سمجھو ایک کہانی شروع کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اسلان فاروق سے ایک زمین لے لی اب میں چاہتا ہوں کہ یار یہ اسلان کے نام پہ یہ میرے نام پہ بھی ہو جائے زمین تو میں نے خرید تھی لیکن میرے نام پہ نہیں ہے documents میں ابھی بھی اسلان فاروق کا نام لکھا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں یار یہ میرے نام پہ ہو جائے documents کے اندر پکا کام کروں نا کچھا کام تھا میرا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ اس کو report کروں گا پٹواری کو پٹواری کو کہوں گا کہ بھائی سان یہ میں نے زمین حاصل کی ہے یہ زمین میں نے ارسلان فاروق سے acquired کی ہے میں نے پٹواری کو report کروں گا سب سے پہلا کام تو اور یہ میں نے کتنے عرصے میں کرنا ہے جس دن ارسلان سے میں نے وہ زمین حاصل کی تھی نا یارو تو اس کے تین ماہ کے اندر تری منت کے اندر میں نے اس کو بتانا ہے کہ یار یہ زمین میرے پاس آ چکی ہے اور تین مہینے کے اندر جا کے میں نے پٹواری کو report کرنا ہے جیسے میں نے پٹواری صاحب کو report کیا تو وہ پتہ کیا کرے گا اس report کو record کرے گا record کا مطلب ہے کہ اس کو کسی register میں لکھے گا جس register میں وہ report لکھے گا اس کو کیا بولتے ہیں پتہ ہے روز نامچہ وہ روز نامچہ اس کا ایک daily register ہوتا ہے وہاں پہ وہ پہلے انٹری ڈالے گا کہ ہاں جی آیا صاحب میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے report کیا کہ میں نے آیا ارسلان فاروق سے زمین حاصل کر لی تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے نام پہ منتقل ہو جائے میں اس کو پیسے ہی دے چکا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ پہلی چیز ہو جائے گی اس کے بعد وہ جو بھی میں نے پٹواری نے جو بھی record کیا ہوگا نا روز نامچہ میں اس کی ایک copy جو ہے نا وہ مجھے دے دے گا ٹھیک ہے جی اور ایک copy اس علاقے کی جو union administration ہوگی نا کس علاقے کی union administration یار اس علاقے کی نا جس علاقے میں زمین ہے جس علاقے کی زمین میں نے حاصل کی ہے سمجھ گئے اس علاقے کی جس علاقے کی زمین میرے پاس آ چکی ہے میں اس کا مالک بن چکا ہوں اس علاقے کی جو union ہوگی نا اس کی administration ہوگی نا وہاں پہ جناب یہ copy بھیجے گا لیکن اس کے پاس بھی ایک time ہوگا سات دن کے اندر اندر یعنی جس دن میں نے اس کو رپورٹ کیا اس سے لے کر سات دن کے اندر اندر وہ یونین ایڈمنسٹریشن کو ایک کپی وہاں پہ بھی بھیجے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہاں بھائی جو آیاز نور صاحب ہیں law and wisdom والے انہوں نے ہمارے علاقے میں زمین حاصل کیے یہ تو ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے تاکہ یونین والوں کو بھی پتا چلے ٹھیک ہے جی سو یہ ہو گیا پہلا سٹیپ اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں سب سیکشن ٹو یار اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ مائنر ہے یا انکیپیبل ہے بیچارہ وہ رپورٹ نہیں کر سکتا پتواری کو تو پھر کیا کیا جائے بھائی اس کے بہاپ پہ جو اس کے گارڈین ہیں نا اس کی جو دیکھ بال کرنے والے ہیں اس کے جو بڑے ہیں نا وہ یہ کام کر سکتے ہیں سمپل از دیٹ ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں سب سیکشن ٹو اب سوری تھری تھری میں کیا ہوگا کہ آخر کار پتواری صاحب کیا کریں گے سارا کچھ رپورٹ وغیرہ جب اس کو مل جائیں گی تو آخر کار اس کے پاس ایک ریجسٹر ہوگا ریجسٹر اور میوٹیشن اس میں جناب وہ سارا ریکارڈ منشن کرے گا کہ اب یہ جو زمین ہے نا یہ آیاز کے پاس اب یہ پکا کام کرے گا جس کو بولتے ہیں ریجسٹر اور میوٹیشن اس ریجسٹر کے اندر وہ لکھے گا کہ اب یہ آنرشپ اس زمین کے آیاز کو منتقل ہو چکی ہے پہلے ارسلان کے پاس تھی اب یہ آیاز کے پاس آ چکی ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوئے سب سیکشن ٹھری کے اندر لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی انہوں نے اضافہ کیا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک علاقے کے اندر دو لوگوں نے ایک دوسرے کو زمین دی ہے یا ایک بندے نے دوسرے بندے سے زمین حاصل کر لی ہے لیکن انہوں نے رپورٹ نہیں کیا پٹواری وہ پٹواری کے پاس نہیں آئے تھے لیکن پٹواری کو پتا چل گیا کہ ہاں یار میرے علاقے میں وہ فلان جو بندہ نہیں ہے نواز الدین صدیقی اس نے جناب نصر الدین شاہ سے نظمین حاصل کر لی اس کو پتا چل گیا تو پھر اس کا یہ فرض ہے کہ اس کی بھی وہ ریکارڈ کر لے مانا کہ وہ لوگ اس کے پاس چل کے نہیں آئے تھے جس طرح آیاز نور صاحب اس کے پاس چل کر کے آئے تھے اور کہا کہ جی میرے یہ رپورٹ کریں پھر یہ سارا کچھ وہ نہیں کیا تھا انہوں نے وہ بڑے لوگ ہیں لیکن اس کو تو پتا چل گیا ہے نا پٹواری کو تو تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی انٹریز لگا دے ٹھیک ہو گئے جی جب یہ سب کام کر لے گا نا پٹواری تو سب سیکشن تی چار کے اندر وہ ان کو ڈسپلے کرے گا ڈسپلے کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ پبلک پلیس پہ لگا دے گا یا اپنے دفتر میں ہی نوٹس بورٹ پہ لگا دے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ آیاز زمین آیاز کے پاس آیاز نے جو ارسلان سے زمین حاصل کی تھی اب اس کی جو ریکارڈ بھی آیاز کے نام پہ متقل ہو چکا ہے کاغذوں میں اب آیاز کا نام لکھا جا چکا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے بعد آتا ہے پانچوان سب سیکشن اس میں کیا ہے یا رہا مثال کے طور پہ یہ جو پٹواری ہے نا یہ ریکارڈ نہیں کرتا ریپورٹ نہ ڈسپلے کرتا ہے مطلب یہ اوپر والے جو تینوں کام نہیں کرتا ٹھیک ہے نا ٹوپی رامہ کرتا ہے آپ کو تنگ کرتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو اس میں جس شخص نے ریپورٹ کرنا تھا مثال کے طور پہ جو میں گیا تھا تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا ریمنیو آفیسر اور اس علاقے کا جو یونین نازم ہوگا نا اس کو ایک پوسٹ کے ذریعے ٹھیک ہے ریجسٹر پوسٹ کے ذریعے اس کو بتاؤں گا یعنی میں نے اس کو کوئی واتس اپ نہیں کرنا اس کو میں نے کوئی مسکال نہیں دینے فیس بک پہ میسیج نہیں کرنا کوئی انسٹاگرام نہیں کرنا کوئی ٹویٹ نہیں کرنا ریجسٹر پوسٹ اس کا مطلب یہ جو کوڑیر ہوتی ہے سرکاری اس کے ذریعے میں نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے جو پٹواری ہے نا میں نے اس کو ریپورٹ بھی کیا ہے میں نے اس کو بتایا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے زمین آسل کلی ہو نہ وہ ریکارٹر مینشن کرتا ہے نہ میوٹیشن ریجسٹر کے اندر لکھتا ہے نہیں اس کو ڈسپلی کرتا ہے تو اس کے بعد جناب کیا کرے گا جو ریونیو آفیسر ہے اس کو پٹواری کی کان پکڑے گا اور اس کو کہا چل بیٹا مینشن کر لکھ تو پھر وہ اس کو فورس کرے گا اور وہ جو میوٹیشن ریجسٹر ہے اس کے اندر وہ ساری انفارمیشن لکھ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ پانچ میں سب سیکشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پٹواری صاحب آپ کی کہنے کے اوپر نہ ریپورٹ کرتا ہے نہ ریجسٹر کے اندر معلومات لکھتا ہے نہ ڈسپلی کرتا ہے تو آپ ریونیو آفیسر یا یونین نازم کو جناب ریجسٹر پوسٹ کے ذریعہ آگاہ کریں گے بتائیں گے پھر وہ اس کو کہیں گے پھر وہ کام کر لے گا یہ ہو گیا سب سیکشن پانچ اب آتے ہیں چھے کے اندر چھے کے اندر کیا ہے اوپرالی پانچ سمجھ آگے وہ تو بڑے سمپل تھے اب یہاں پہ ایک نئی گیم شروع ہوتی ہے چھے کے اندر وہ کیسے کہ یہاں پہ جو ریونیو آفیسر ہے اس کے رول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یار ایکچولی جو ریونیو آفیسر ہے جو ذاری بات ہے تو اس کا کیا کام ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ریکارڈز ہوں گے میوٹیشن ریجسٹر کے اندر اس کو یہ ویریفائی کرے گا اس کو چیک کرے گا کہ ہاں واقعی ہے اس بندے کے بعد زمین جا چکی ہے جس کے نام پہ یہ ٹرانسفر ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کسی نے غلطی نہیں کی غلط سے نام تو نہیں لکھا گیا زمین کی جو میریمنٹ صحیح کی گئی تھی مطلب یہ سارا کچھ لکھے گا اچھا اور اس کے لئے اگر اس کو بہتر لگے گا تو وہ آرڈر بھی جاری کرے گا اگر کوئی چیز تبدیل کرنی ہوگی تو وہ تبدیل بھی کرے گا تو یہ ریونی آفیسر کا کام ہے کہ وہ ہر وقت جناب یہ جو ریجسٹر ہے میوٹیشن کا جس میں لوگوں کی نام لکھے ہوتے ہیں کہ اب یہ زمین فلاں بندے کے پاس چلے گئے یا اب یہ اس کا نیا مالک ہے ان کو یہ ویریفائی کرے گا ان کو چیک کرے گا اور اگر کوئی چیز تبدیل کرنی ہے تو اس کو تبدیل کرے گا یہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آتا ہے ساتوہ اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریونی آفیس حساب کچھ حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں آرڈر دے سکتے ہیں لیکن سوائے کچھ کیسز کے یعنی اگر انہیریٹنس کے ذریعے آپ نے زمین حاصل کی ہے یا ریجسٹر ڈیڈ یعنی جو ریجسٹری کے ذریعے آپ نے زمین حاصل کی ہے یا اکوائر کی ہے یا عدالت کے فیصلے کے اوپر آپ نے حاصل کی عدالت کا فیصلہ تھا اس کے بعد آپ کو زمین مل گئی ہے ان تینوں صورتوں کے علاوہ جو وہ ریونی آفیس ہے وہ کیا کریں گے جب بھی کوئی اکوائر کرنے کا جو رائٹس ہوں گے یا اونرشپ ہو گئی یا جو ریکارڈ ہو گا اس کے لئے جب بھی کوئی انہوں نے فیصلہ دینا ہے تو سب سے پہلے وہ بندہ پریزنٹ ہونا چاہیے وہاں پہ جس سے یہ زمین لی گئی ہے اور ساتھ میں کیا کرے گا کہ اس علاقے کے دو بندے جو بڑے ایک ریسپیکٹیبل انڈویجیلز ہوں گے جس میں ایک لمبردار ہوگا یا کوئی بھی میمبر ہوگا وہاں کی زلہ کانسل تیسل کانسل یا ٹاؤن کانسل کا وہ لوگ ان سے پوچھے گا اور وہ آڈنٹی فائی کریں گے کہ ہاں جی یہ ہے اس بندے ایازنور صاحب کو ہم جانتے ہیں یہ بڑے اچھے بندے ہیں ان کو یہ زمین حاصل مل چکی ہے ہم ارسلان فاروق کو بھی جانتے ہیں جس نے اس کو زمین کیا یا واقعی یہاں کے بندے ہیں تو اس کے بعد پھر ان دونوں بندے ان سے سگنیچر بھی لے گا تھم بپریشن بھی لے گا اور یہ سارا چیز وہ ریجسٹر اور میوٹیشن میں لکھے گا یعنی یہ چیز وہ کرے گا جب بھی اگر اس نے کوئی چیز آرڈر تبدیل بھی کرنا ہے ریمنی آفیسر نے میوٹیشن ریجسٹر کے اندر یا کوئی زمین کی جو تبدیلی ہے ریکارڈ کی تبدیلی ہے سوری اگر اس کو اس نے اپڈیٹ کرنا ہے وارٹیور کچھ بھی کرنا ہے تو یہ تین اسٹیپ اس نے ذہن میں رکھنے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جناب آٹھویں کے اندر جو آٹھویں سب سیکشن ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ ریمنی آفیسر مزید انکوائری بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے وہ کامن اسیمبلی بھی بلا سکتا ہے اب کامن اسیمبلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ریمنی آفیسر کو پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے جہاں پہ زمین ہے مثال کے طور پہ جس علاقے میں ارسلان نے مجھے زمین دی ہے جس علاقے سے میں نے اس کی زمین خرید دی ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے وہاں کے لوگوں وہاں کے جو لوکل جو لوگ ہیں ان کو بلائے گا ان کے سامنے دیکھے گا بات کرے گا کہ ہاں جی یہ زمین اب یہ آیاز کے پاس چلی گئی ہے اب ارسلان نے اس کو دے دی ہے ابھی اس کی آنرشیپ آیاز کے پاس آ چکی ہے تو تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں اور اس کا پرپس یہی ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہے نا ٹرانسپیرنسی رہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ کل پسوں جا کے کوئی بند آکے کلیم کر لے کہ نہیں جی یہ تو یہ ہوا وہ ہوا جی یہ تو میری زمین تھی اسی لئے وہ فیلڈ میں جا کے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ زمین ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کو بلا کے ان کی اسیمبلی ان کو اکھٹا کر کے ان سے پوچھے گا بھی اور ان کو بلائے گا بھی اور ان کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹرانسپر والی جو آنرشیپ کا جو ٹرانسپر ہے جو میوٹیشن ہوئی ہے وہ ان کے بارے میں ان لوگوں کو بتائے گا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ ہاں جی یہ واقعی جو ہے نا یہ آنرشیپ جو ہے نا یہ تبدیل ہو چکی ہے اس کے علاوہ جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ جو ہمارا پیراوڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے نا وہ ریکارڈ جہاں پہ واقعی آنرشیپ کا لکھا ہوتا ہے وہ پھر اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ اس کو پھر اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں جب پتا چل جاتا ہے کہ ہاں جی اب یہ جو فلان زمین ہے نا وہ اب آس کے پاس آ چکی ہے اب ارسلان اس کا مالک نہیں ہے ارسلان کا نام مٹا دیں گے میرا نام لکھ دیں گے اچھا جی اس کے علاوہ جو سب سیکشن دس ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ان ساری صورت میں ڈیلے ہو جاتا ہے ریونی آفیسر کو آرڈر جاری کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں میوٹیشن کے حوالے سے اور خصوصا تو تین مہینے کے اندر اندر وہ کلیکٹر کو بتائے گا اور ان کو ریزن بھی بتائے گا کہ سر یہ میں نے ڈیلے کیوں کیا ہے یہ ہے سب سیکشن دس اس کے بعد آتا ہے آخری سیکشن اس کا سب سیکشن گیارہ اس کے اندر یہ لکھا ہوئے کہ جب بھی ریونی آفیسر صاحب نے کوئی بھی فیصلہ سنانا ہے نا میوٹیشن کے حوالے سے یا ریکارڈ کی تبدیلی کی حوالے سے تو اس نے اس کی ایک جو سمری ہے نا وہ ہر اس بندے کو بھی دے گا جس نے حاصل کی ہے جس کو یہ زمین ملی ہے یعنی اگر میں نے اصلان سے زمین حاصل کیا تو مجھے بھی اس کی ایک کاپی دے گا اور ایک کاپی اس علاقے کا جو یونین ایڈمنیسٹریشن ہوگی نا جہاں پہ یہ زمین موجود ہے وہ لینڈ موجود ہے ان کو بھی وہ فرام کرے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ جتنی بھی کنسن پارٹیز ہیں ان کو جناب یہ آرڈر پہنچ جائے پتا چل جائے کہ واقعی جناب ریکارڈ تبدیل ہو چکا ہے اس کے اندر میوٹیشن ہو چکی ہے اب جناب یہ جو زمین کی آنرشیپ ہے یا ارسلان سے تبدیل ہو کے اب اس کا مالک جناب آیاز نور ہو چکا ہے سو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک میوٹیشن کا بڑا ہی آسان ہے اگر اس کو اب میں دوبارہ ریوائز کروں وہ کیسے ہے بھائی دیکھو سب سے پہلے آپ نے ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹ کرنے کے بعد اس کو ریکارڈ کیا جائے گا پتواری صاحب اس کو روز نامچہ میں ریکارڈ کروائیں گے ریکارڈ کر کے اس کی کاپیز آپ کو دیں کہ ساتھ میں یونین ایڈمنیسٹریشن کو بھی بتائے گا اگر کوئی بندہ مائنر ہے یا انکیپیبل ہے تو اس کے جگہ اس کے جو گارڈینز ہیں وہ ریپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ساری جب چیزیں ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پتواری جو ایک ریجسٹر آف میوٹیشن ہوتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں منشن کی جاتی ہیں کہ اب یہ آنرشپ تبدیل ہو چکی ہے اس میں یہ چیزیں منشن کرے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ان لوگوں کی بھی انٹری لگائے گا جنہوں نے ایک دوسری کو زمین تو دے دی ہے لیکن پتواری صاحب کو نہیں بتایا پتواری کو خود پتا چل گیا کہ اچھا یار فلام بندے نے فلام بندے کو زمین دے دی ہے تو ان کی بھی انٹری وہ اس ریجسٹر میں کر سکتا ہے اچھا جی اگر وہ ڈیلے ہوتی ہے کسی سور اس کے بعد پھر وہ اس ریپورٹس کو وہ ڈسپلے کرے گا ٹھیک ہے اگر وہ ڈسپلے نہیں کرتا ریکارڈ نہیں کرتا تو آپ اس کی شکایت لگا سکتے ہیں ریونی آفیسر سے یا یونین ناظم سے اور اس کے لئے پھر آپ کو ریجسٹر پوسٹ کے ذریعے اس کو ایک آرڈر لکھنا پڑے گا لیٹر لکھیں گے بتائیں گے اور اس کے بعد ریونی آفیسر پھر پتواری کو کہے گا اور پتواری پھر وہ ریجسٹر آف جو میوٹیشن ہے اس کے اندر وہ تبدیلی کر لے گا اس کے علاوہ پھر ریونی آفیسر کے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جنہا وہ ویریفائی کرتا پھرے گا کہ واقعی یہ جو ریکارڈ ہے یہ صحیح ہوا ہے یہ ساری چیزیں دیکھے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ لیکن کچھ کیسز ہیں مثال کے طور پر جو انہیریٹنس کا اگر کوئی کیس ہے یا کسی نے ریجسٹریشن کے ذریعے حاصل کی ہے زمین یا کسی نے عدالت کے حکم کے اوپر زمین حاصل کی ہے اس کے علاوہ باقی کیسز میں ریونی آفیسر جب بھی زمین کو یعنی آرڈر دیں گے کہ فلام بندے کے پاس زمین آ چکی اب اس کا ریکارڈ تبدیل کیا جائے تو اس میں جناب اس شخص کو بھی بلائے گا اس کی موجودگی میں یہ سارا کچھ کرے گا ٹھیک ہے اس علاقے کے جو دو لوگ ہوں گے ان کو بھی بلائے گا ان کے سگنیچر بھی لے گا اور ان سے ویریفائی کرے گا کہ واقعی یہ وہی بند ہیں آپ لوگوں کو جانتے ہیں تاکہ چیزیں کنفرم رہیں اس کے علاوہ وہ انکواری بھی کروا سکتا ہے لوگوں کو بلا سکتا ہے کامن اسیمبلی بلا سکتا ہے وہاں کے جو لوکل لوگوں کے ان کو بلا کے ان کے سامنے یہ ساری پوچھکاچ کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کہ واقعی بھائی یہ جو دونوں بند ہیں آیاز اور ارسلان یہ اسی علاقے کے ہیں یہ واقعی ارسلان کی زمین تھی جو آیاز کے پاس آ چکی یہ سارا کچھ کرے گا اس کے بعد سب کچھ یہ ہو جائے گا تو وہ ایک پیراوڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے جہاں پہ یہ اونرشپ کے رائٹس سارے لکھے ہوتے ہیں اور ایک اپ ڈیٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر زمین کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ پھر اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اچھا جی اگر کسی کیس کے اندر یا ویسے کسی حالات کے اندر وہ ریونی آفیس ہے بیچارہ ڈیلے کرتا ہے کام نہیں کر سکتا تو تین مہینے کے اندر وہ اپنے کلیکٹر کو بتائے گا اور اس کو ریزن بھی بتائے گا اور جب اگر یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو آخر میں وہ جناب جتنی بھی کنسرن پارٹیز ہوتی ہیں اس میوٹیشن کے پروسس میں جس نے زمین حاصل کی جس نے زمین دی اور وہ وہاں کی جو علاقے کی جو یونین ایڈمنیسٹریشن وہ سب کو ان کو بھی ایک کاپی اسمری بھیجے گا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ بھائی جان یہ میوٹیشن کا جو پروسس ہے یہ جو لینڈ ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کا جو پروسس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب آیاز نور صاحب اس زمین کے اونر ہو چکے ہیں ویسے تو انہوں نے خرید لی پہلے تھی لیکن اب ریکارڈ میں بھی ان کا نام آ چکا ہے ارسلان کا نام ختم ہو چکا ہے سو دوستو یہ تھا بھائی میوٹیشن پسند آیا آیا ہے نا تو بھائی بتاؤ نیچے مجھے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ